موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حکیم خواجب محمد نعیم سلیم دوا خانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں اپنے پلیٹ فارم سلیم دوا خانہ بلوال کی اوپر اپنے یوٹیوب چینل سلیم دوا خانہ بلوال کی اوپر ایک نئے نسکر کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان حاضری ہو رہی ہے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جی یہ ہے بچوں کا سکڑاپن بچے جب پیدا ہوتے ہیں جن میں یہ مرض ہوتا ہے تو وہ شروع میں تو پیداش کے بعد بلکل ٹھیک ہوتی ہے ان کے گروت ہوگرہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے صحیح وزن بھی ہوتا ہے ان کا لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ سکڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے اس آدھ تک سکڑاپن نمائع ہوتا ہے کہ بچے کی پسلیاں یا ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جسم کی اوپر جو ماس ہوتا ہے ہمارا جو جسم کی اوپر ماس ہم کو کہتے ہیں پجابی میں ماس کہتے ہیں گوشت کہتے ہیں وہ کام مناشر ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آج ہم آپ کو دو نسخے دے رہی ہیں اور یہ نسخے جو ہیں یہ بلکہ ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ حکمہ کرام کے لئے ہے کیونکہ وہ اس کو بہتر انداز میں بنا سکتے ہیں اور استعمال کروا سکتے ہیں عام بندہ بھی ان نسخوں کو بنا سکتا ہے کوئی ایسا مذرع صحت جز نہیں ہے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ موالج بہتر سمیتا ہے عام بندے کی نصفت لیکن عام بندہ بھی اس دعا کو استعمال کر سکتا ہے بنا سکتا ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو نسخے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم کو کلک کر دیں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں ہمارا چینل بنانے کا مقصد آپ تمام دوستوں میں آسانیت سکتا ہے اللہ پاک کے دیو ہوئے علم میں سے آپ دوستوں کو آسانیت دینا ہمارا مقصد ہے پہلا نسخ ہے اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک اس میں ہے جو شامل دوا اس کا نام ہے مغز ریٹھا جی مغز ریٹھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھٹھری ہوتی ہے اس میں کالے رنگ کی ریٹھ ہے کہ یہ بیج ہوتی ہے آپ نے یہ بیج توڑنا ہے اس کی اوپر والا جو کالے کارلر کا چھلکہ ہوتا ہے سکت والا یہ چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے اور اس طرح کا جو مغز ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ مغز آپ نے لینا ہے مزید میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا بھی ہوں یہ مغز یہ مغز آپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو دوسری دواز شامل کرنی ہے وہ ہوگی اوزہ مصری یہ دیکھیں اوزہ مصری دونوں جو ادویات ہیں یہ پنساری سے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مجھ سکتی ہے دونوں ادویات جو ہیں آپ نے برابر وزن لینی ہے دونوں کا وزن جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے آپ نے اس کو اچھی طرح کور لینا ہے دونوں کو مکس کر لینے اور اس کا اپنے پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ کی طرح یہ بان جائے گا بچوں کی عمر کے حساب سے جو بچے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں ان کو آدھی چھوٹکی آسانی آدھی چنہ برابر آدھا چنہ اس کے برابر آپ نے مقدار رکھنی ہے اور دن میں ایک بار آپ چٹا دیں اور جو تھوڑے سے بچے بڑے ہیں تین چار سال پانچ سال کی عمر کے ہیں ان کو چنہ برابر آپ نے یہ دعا جو ہے دن میں ایک بار آپ نے دینی ہے اور چاند دن کے اندر ہی یہ جو ہے انشاءاللہ جو سگڑا پانے ہیں یہ ختم ہو جائے گا بچوں کا دوسرا ہمارا جو نسکہ ہے وہ ہے بکرے کی کلیجی کا آپ نے کسی بھی بکرے کی کلیجی لے لینے ہیں جو ساب بکرا جو ہے وہ صحت مند ہو اس کی آپ کلیجی لیں گے کلیجی لینے کے بعد آپ نے اس میں سے جو سفید رنگ کے ریشی ہوتے ہیں تندے سے بنے ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں نکالنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کیمہ کرنے والی جو مشین ہے بریک کیمہ کرنے والی آج کل ہر گھر میں جو ہے ایٹومیٹک مشین ہے کیمہ کرنے والی یا ہاتھوں والی جو مشین ہے کیمہ کرنے والی وہ لازمی موجود ہوتی ہے آپ نے اس مشین کی مدد سے بلکل بریک جو ہے تندے نکال کر کلیجی میں سے کیمہ کر لینا ہے کیمہ کرنے کے بعد جتنا بریک آپ کا کیمہ ہوگا اتنا یہ نسخہ افیکٹیو ہوگا اور بننے بھی بھی آسان ہوگا اور جلدی بن جائے گا کیونکہ اگر اس میں نمی رہ گئی تو کیمہ بریک نہ ہوا تو نمی رہ جائے گی اور نمی رہ گئی تو پھر وہ خراب ہو جائے گا نسخہ کا آپ نے کی niedئی طرح ہا ہے کہ اس کو بالکل بریک قیمہ کر پھر آپ نے اس کو آگ کے اوپر کسی برطن میں ڈال کے کرائیو کھڑے میں ڈال کے اس کو بالکل خشک کرنا ہے نمی بالکل ختم کرنی ہے آپ نے بالکل نمی کھٹم کرنی ہے جو بالکل خشک نہ دینا میں میں جب وہ خشک ہو جائے آپ نے اس کو بالکل بریک پیس لینا ہے اور کسی شیشے کے برطن میں جار میں اس کو اپنے رزانہ ایک چھٹکی ایسے بچے جو سکڑا پن کا شکار ہے ان کو آپ نے رزانہ کے حساب سے ایک چھٹکی دن میں دو بار یہ جو صفوف بنے گا آپ کا یہ آپ نے ان کو استعمال کروانا ہے اور چند دنوں کے اندر ہی انشاءاللہ مہینے نہیں سال نہیں چند دن کے اندر ہی آپ کا بچہ سند بانوانا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ایسے پیچس جو کسی دوا سے بھی نہ رک رہے ہوں بچوں کے ان کو یہی صفوف جو ہے وہ چھٹکی چھٹکی دن میں تین سے چار بار دیں تو پہلے دن ہی ان کے بچوں کا جو پیچس ہیں وہ روک جائے گی انتہائی مفید اور مجرب نسکے آپ دوستوں کے نظر کر دیئے ہیں ان کو بنائیں استعمال کروائیں اور اللہ پاک کا ہوتا ہوا دیکھیں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک پلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کس انسان کا بلا ہو جائے حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تاکہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ